بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف پجید احمد شداد خان صاحب کے پاس میں موجود ہوں خان صاحب سے اب ہم بات کریں گے پاکستان کی جو سیاسی پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں ہیں دوہزار تئیس ہیں جو ملکی حالات ہیں بہت خراب ہیں اس کے دوران کیا سیاسی جماعتیں آپس میں جڑ سکتی ہیں یا نہیں جڑ سکتی اور الیکشنوں میں کیوں سی پارٹی اوپر جائے گی نیچے آئے گی زائچوں میں کیا ہے اسلام علیکم سر سر میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر اگر میں بڑی بڑی پارٹیز کی بات کروں بوسٹ امریک نون پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی جیجو آئی فے ایمک ایم اے این پی پی ایمل کیو جبات اسلامی یہ اگر چار پانچ باتوں کی میں بات کروں تو یہ آپ کو کہیں جڑتی نظر آرہی ہے زائچوں میں بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی پرابرم یہ رہی کہ کوئی جو بھی سیاسی قد اپنا نکالتا ہے نا اوپر وہ اپنی جماعت بنا لیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں دنیا گھوما ہوں ادھر چاہے سیاسی قد بھی ہوں ادھر دو تین جھنڈے رہے ہیں سیاسی اور اس میں زم ہوتے ہیں کہ کوئی آرگومنٹ تو ہر جماعت میں ہو جاتے ہیں نظریات ہوں باتیں ہوں وہ آخر میں جا کے تبدیل ہوں اب یہ نہیں کہ وہ اپنا سیاسی قد کی بنیاد پر جھنڈہ بنا لے ایک شخص کے آرگومنٹ دوسرے شخص کے آرگومنٹ سے تبدیل ہو تو ایک شخص اپنے ملک کو قوم سے گروہ بنا دیتا ہے جس کو پنجابی محورہ کے ڈیڈینٹ کی مسجد ہر بندہ اپنا اپنا یعنی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاسی جھنڈے کم ہونے چاہیے سیاسی جھنڈے اب تیرا جماعتیں اس وقت ایک ہیں کیا ہیں ایک بلکل ایک پیار ہیں ببار شروح ان سب کا ایک جھنڈہ کر دو کیا ایک جھنڈہ کر دو بس وہ تو خیر آپس میں ملیں گے نہیں ایک چھنڈہ کر دیو تیتھے ایک پی ٹی ایک کر دیو اے دو چھنڈے ہیں نا ہمیشہ لڑائی کر رہا ہو ہمیشہ سیاست کر رہا ہو جا ملک گروہ تو قوم بن جائے گا تیرا کٹی ہو گئی ہو گئی کٹی ہیں نا ایک ہیں تیرا چھنڈہ ہی کر دیو سر اسی طرح ماضی بھائی امریکہ میں جاؤ برطانیہ میں پوری دنیا بیکھی منو بتا ہے ایسے لہے تیرا کٹھیاں نے نا ایک نے ایک ایسے لہے کٹھیاں ایک نے نا ایک چھنڈہ کر دیو اینا دا ایک چھنڈہ کرو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ سے اپیل ان کا ایک چھنڈہ کر دو یہ سر ایک ہے وہ تو ہو نہیں سکتا نہیں گل کر دیتی میں ان اہدے وچھ ان قنون دی زبان کل کھلے گی میری تمام اب اپیلہ بولنگی ہاں اے آواز الیکشن کمیشن آف پاکستان تکر بھی جائے گی اے آواز نولیگ اور پیپرز پارٹی کیسے کٹی ہو سپریم کورٹ اپک سپریم کورٹ تکر جائے گی انہوں نے چھنڈہ کر دیو ملک بننے نالا ہے وڈا مضبوط ہونا نالا ہے اے تیرہ جماعتہ نو انہوں نے ایک چھنڈہ کر دیو تیک پی ڈی آئی بس دہ دو جو جماعتہ کر دیو قوم گروہ ہو تو نکل کے قوم بن جائے گی بلکہ صحیح سار اب نولیگ اور پیپرز پارٹی دونوں ایک دوسرے کی زد بظاہر خان صاحب کی مخالفت خان صاحب کی مخالفت وہ دونوں کی دوستی کی وجہ ہے مولانا فضل الرحمن خان صاحب کی مخالفت میں ان کے ساتھ ہیں اسی طرح پھر اے این پی اور سارے ان کی سوڑیاں سارے ایک نئے اب بھی ہیں ماضی میں تو ساتھ نون لگا ماضی نو بھی چڑھو حال نو بھی چڑھو اسی مستقبل دی گل کر رہے ہیں اسی ملکیں پاکستان نو مستقبل چگے لے کے چھنا ہے اے نا دا ایک چندہ کرو باس ایک نئے چلو سار کلی کلی پارٹی تھوڑا ڈسکس کا لیے کلی کلی پارٹی نہیں پہلے آئے گھل کرو اے تک پڑے گئے نئے اے نا دا ایک چندہ ان کرنا پہنا ہے اے شکر کرو شکر اللہ مدللہ میرا ملک گروہ تو کوم بن جائے گا اے تیرا نو ایک چندہ دے دیو باس ایک نئے نا اے ایک نئے ہی ہونے عدالتی معاملات میری ابابیلہ ایک نئے گیا ناظرین امیش لاس خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں وہ ایک جماعت بن جائے جو کہ ناممکن ہے اے سنیاں ملک آسے جل رہے ہیں ایک کٹھے نا ایک نئے نا چندہ ایک کراں گے ہو نسی پیٹے انتو سکلے تو رہے ہیں باقی تیرہ نو کٹھے گا رہے ہیں نا وہ تو تیرہ کٹھیاں نہیں نا ایک اللہ وکھرا ہے اے تیرہ ایک تندہ کرنے تھے آ جان تو ملک گروہ تو قوم بن جائے کی ٹھیک ایک ایک پارٹی تھی آجا سار پاکستان مسلم ریک نون سب تو پہلے کیونکہ پرائیم نیسٹر انا دا نون تو شین نکل گئی سارو نکلی تھا نہیں ہے ویسے گلے ہیں شباشری صاحب چلے جاتے ہیں اگر کسی کانفرنس میں جانا تو افسر میں پھر میاں نواشی کے پاس آتے ہیں کنویٹر پرسن کے پاس چلے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اسٹرام بھی انہی کا تھا ایسی ہے وہ لے کے بھی نہیں ہے کیوں طبیعت کا پتہ کرنے جاتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے غلط اور طبیعت اگر جب ٹھیک ہوگی تو وہ لے آئیں کی شباشری صاحب شباشری صاحب اپنا کام مکمل کر رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں پوشے نہیں جاتے ہیں صحت باؤ جی کی صحت کیسی سر اب یہیں سے آ دیں باؤ جی سے آ دیں پاکستان مسلم جی کنون نواز شریف پی ایم ایل این یہ جی پنج ایک نون نو دکی یعنی کہ پی کے پانچ ایم کا ایک ایل کے نائن اور این کے بھی نائن یہ نمبر بن گا ٹھیک یعنی کہ دو چھے پندرہ اور یہ چل سنیا ایم کیو ایم پاکستان کیو ایم پی مسلم لیگ مسلم لیگ آئے گا نا بیش ایم کیم ایم کیم متحدہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان تین نمبر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے تین آتے ہیں تین فضا میں فارق اڑ گیا کچھ نہیں دو ابھی کھڑا ہے آگے چلیں دو کا نمبر کھڑا ہے میں نے اس کو اڑا دیا فارق کر دیا آگے چلیں ٹھیک ہے اور نولک دو نمبر پہ ہے نا ابھی اچھا وہ کھڑی ہے بھی ٹھیک اب اڑھائیں گے نا کہ کوئی نمبر دے نہ مجھے یہ نواز شریف نہیں آگے پارٹی کا نام بولیں آگے سر آپ آجائیں اے این پی اے این پی تیس پانچ ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے یعنی کہ محبی وطن جبات ہے ہاں میں اس کو اکی کرتا ہوں اکی جی محبی وطن تو ہے سر ان کی بڑی لمبی چوڑی ہے وہ چوڑے میں میں نے نمبروں پر چلنا ہے میں نے لوگوں کی ذات پر نہیں جانا ایم کیوں کو فارق کر دیا ایم کیوں میں اگلے الیکشن میں نہیں ہے فارق کیا ہے میں بھی ابھی آگے چلتے ہیں نا آگے چلیں وزیراعظم دیکھ رہے ہیں اچھا وزیراعظم جی ناظرین کی پارٹیوں کا ہوگا ابھی نون لیکس ٹیل برقرار ہے اب آپ پیپلز پارٹی پہلے ہیں اچھا پیپلز پارٹی کا سارا دیکھا ٹیٹرہ بی کو دیکھتے ہیں دو ٹیپل پی کو دیکھتے ہیں چھے اس کو سٹینڈ اب یہ ٹو اس ٹو کو کھا گیا پی ایم ایل کو لیکن اس کا ٹیپل پی جو ہے ٹیپل پی کس کا ہے زرداری صاحب کا جو ٹیٹرہ پی ہے پاکستان پارلیمنٹرین پیپلز پارٹی پارٹی اس کا دو ہے ادھر مسلمی نو ادھر دو 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 برابر ہو گئے ٹیپل بی چھے میں جس میں وہ بیندیر بٹو صاحبہ شہید وہ چھے بھاری ہے یہ ٹو اس کو ٹو کو کھا گیا اڑا دیا یہ بیندیر صاحبہ کا ٹیپل بی ہے پیپلز پارٹی اسٹے کر رہی ہے وزارت عظمہ کی ٹیٹرہ بی نہیں کیوں کر رہی ہے ٹیپل بی ہے ٹیٹرہ بی اڑ گیا آگے جلیں سر اب آپ آجیں میں پی ٹی کی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے جی جو آئی ایف بہترہ فضل رحمان صاحب کی بات اب جی جو آئی ایف کا جو ہے وہ آٹھ نو نو سات جمع تیتیس اس کو جمع کر اچھے جادو سہر میں وہ ایسے ہی ظاہر ہے جادو سہر میں جادو سہر میں ہے تو کچھ مزا نہیں آیا مشکلات میں ہے یا مشکلات مشکلات بہترہ فضل رحمان صاحب کی پارٹی مشکلات مولانا فضل رحمان کی کیوں میں ہے ویسی بھی مروسی سیاست ہے میرے خیال سے ان کی سیاست کے جو ایمین ایز ایم پیز ہیں وہ بھی ان کی خاندان کی ہیں میرے خیال سے وہ جو ہیں بیٹے ہیں بائی ہیں بائی ہیں گوری شدہ دار ہیں ان کے فادر تھے فادر تھے وہ مروسی ہے چھے نمبر پہ وہ سہر و جادو میں سوچنا بھی نہ کدی بھو پرچے را کی کیا ہے سوچنا بھی نہ کہ وزیر اعظم سنے تحتر کے آن کی روح سے نہیں بن سکتے سنے سوچی بھی نہ مولانا فضل رحمان صاحب نہیں بن سکتے سنوں کہہ رہے ہمیں سوچی بھی نہ تو سوال کی تھو کی تھو کٹ کے لئے میرا ٹیمز ایک کرتا ہے سر اب نیکس چلتے ہیں جماعت اسلامی جے آئی اس کو سب کو جمع کیا تو اس کا نمبر نکلتا ہے چار زمین پہ کھڑا اب جماعت اسلامی میں بنگلہ دیش گیا وہاں پہ بڑی سٹرونگ ہے حسینہ واجی صاحبہ جو ہے محترمہ انہیں نے تو جماعت اسلامی کے بزرگوں کو پاسی دے دی حالانکہ ساٹھ سال کے اوپر والے جو لوگ ہوتے وہ سینئر سٹیزن ہوتے ایسی موتے نہیں دینی چاہیے انٹرنیشنل اگر ہم یومن ڈائنٹس کو دیکھیں سب کچھ دیکھیں تو بڑے انہوں نے زیادتی کی ظلم کیا یہ کھڑے ہیں ہاں وہ کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ سر کافلیک پی ایم ایل کیو ہاں ان کو سب کو ٹوٹل کیا دو نمبر میں اب دو نمبر میں آپ حیران ہو جائیں گے دو میں نون بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے نا پیپلز پارٹی ٹیٹرہ پی والی یعنی سب کی ایک ہی پاور ہے چھو سجاہ صاحب پیپلز پارٹی نو لے گئے اس کا مطلب سمجھو کس زیرو پاور ہے آگے چلے اب بعد ہم پی ٹی اے پہ پی ٹی اے کہاں یہ ہے چھے اور نو اور یہ دو ان کا بھی دو نکلا اب آپ کہیں گے یہ بھی زیرو پاور ہے یہ بھی زیرو ہے وہ بھی دو ہے یہ بھی دو ہے سب دو ہے لڑائی کدھے بچ ہے بتائیں پھر آپ اینہ سے بچیدے ہے دو تو ایک نمبر کونہ کدھے بچ لڑائی ہے سب دو نمبر ایک نمبر بڑھنا ہے آہو تو نو نمبر نکلے گا کہ عمران خان نو ہے عمران خان ایک بٹا بارندہ ہے عمران خان ایک بٹا دس دائے ہن ملانا فضل ریمان صاحب ایک بٹا اٹھ دو کدھا نکلے گا انہوں نے کیوں نکلے گا ایک بٹا بارہ کھا گیا اب جیسے ملانا فضل ریمان صاحب ایک بٹا اٹھ کے مالک ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے کیا کرنا ہے نہیں سر وہ اوورال ان کا احتجاج چلتے ہیں احتجاج کرنا ہے کس پہ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سر اپنے درنا دے دیا سر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جناب عونریبل چیف جسیس صاحب جناب عمرتہ بندیال صاحب ایک بٹا بارہ کھانے کے مالک ہے اور آپ کو ایک باہ بتاؤں بڑی بڑی گھل کر رہا لگا جتی بھائی لالے اچھا یہ بھی کوئی راز ہے جتی لالے جی میں نے جتا تھا لیا جی جب بھی ہمارے ملک پاکستان کے عونریبل چیف جسیس اور پاکستان کے مہینے کچھ رہ جائیں تو طبق فیصلے کر جاتے ہیں ملک قوم اور پاکستان کے لئے ذہن چھے رکھی کسی پلچے نہ رہی یہ با سیئے ذہن چھے رکھی ہن جتی پالا ہے جتی پالا جتی پالے نا اچھا سر مجھے اب یہ بتائیے دو ہزار تئیس اب جوڑ ہیں ساری جماعتیں جوڑ لیے آپ نے کیا دیکھ رہے ہیں ملک میں ساری جماعتیں کٹھی ہو رہی ہیں اور اقتدار امن کے لئے آ رہا ہے میں ایک گل کی تیسی بڑی بڑی میں ان ریپیٹ کر رہے ہیں یہ بات دین میں رکھنا یہ ایف سولہ تیارہ ہے بلکل یہ ایف سولہ سار آیا کہاں سے یہ بھی مجھے میری میرے جوان نے دیا ہے اب میرے درتی کے جوان نے ایم ایم آلم یاد ہے اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے اتم جو مرضی ریفیل کرید لو ساڑھے ایف سولہ تانک ستہ کر دین گئے اے گل یا رکھنا لڑان جی بڑی کوشش کیتی ہے ایسی تڑیہ کھا جی مرچہ بات دیتی ہیں تو سیفر ویک ہی نہیں سکو گے ناظرین ایم اشداد صاحب کا کہنا ہے کہ ہم سب کو اپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی ہے اب یہ لڑائی ختم ہوگی جلدی انشاءالہ ساکرات ہو رہے ہیں ذہن چھ رکھنا اے ساڑھے ایف سولان نہیں ہوں مکنے اے بھی تو نہیں گل دے رہا ساڑھے کھول کوئی دو چار دس وی پنجا نہیں گئے ساڑھے کھول بہت نہیں اسلامی ملک ساڑھے کھول بہت نہیں سارے اندھی آجان کے تیارے تھے ہی کسی غلطی چاہے ہو مسلمانہ دے ویس پوری دنیا چاہے ہیں اکی ساڑھا اے مسلمان کنٹری نیوکلر پاور ہے سارے مسلم کنٹری ساڑھے نالی نے کسی غلطی دسے لے گئے ہو ناظرین کسی غلطی میں جو چلے گئے ہیں یہ ایف سولہ تیارے ہیں یہ پاکستان کے تیارے انڈیا کو اور جو جو اسرائیل اور جو جو پاکستان کی طرف بری آنکھ سے دیکھتا یا لڑانے کے کوشش کرتا ان کے آنکھیں پھار دیں گے پاکستانی اکبال دا شہین ہے کوئی شاک نہیں اس میں ناظرین جب پوری قوم ایک ہو جائے ایک زبان ہو یک مشت ہو تو یقینا دشمن کا وہ دشمن دیکھتا رہے گا کس دشمن سے پالا پڑا ہے ناظرین انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد مذاکرات کا آگاز ہوگا اور ہم گروہوں سے ایک قوم بنیں گے عاطف مجید اور احمد شہزاد خان صاحب کو دیجئے جاز اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاہندہ باد